بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین اپنے اس چینل پر میں آپ کے ساتھ ہائی پروفائل سٹوریز وہ تمام کیسز جو آپ لوگ جن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں خاص طور پر ہائی پروفائل کیسز جو ہے ان کو میں ریپورٹ کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو صحیح ذرائع سے صحیح خبر اور بروقت پہنچاؤں ساتھی ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سے بات کروں سوشل ایشیوز کے اوپر بہت سی ایسی کہانیاں ہمارے اردرد بکھری ہوئی ہیں جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ سلسلہ جو ہے میں جاری رکھے ہوئے ہوں اور اسی سلسلے کی کڑی ہیں وہ ای میلز جو آپ لوگ میسا شیئر کرتے ہیں ایک بہن نے ایک دکھی بہن نے اپنی کہانی اس نیت کے ساتھ شیئر کی ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ لوگ جو ہے اسے سبق سیکھیں اور ماں باپ کی دعائیں اور ماں باپ کی عزت و تقریم جو ہے وہ کتنی ضروری ہے زندگی میں اور ساتھ ہی ساتھ وہ ماں جب ساس بن جاتی ہیں اور ساس بننے کے بعد جب وہ اپنے اس رتبے کا غلط استعمال کرتی ہیں تو پھر اس کے بعد کبھی کبھی وہ اپنے ہی پاؤں پر کل ہاری مال لیتی ہیں کبھی کبھی وہ اپنا ہی سب کچھ گواہ بیٹھتی ہیں تو میں بات کو مختصر کرتی ہوں کہانی کی طرف آتی ہوں بہن کا نام جو ہے میں نائلہ رکھ لیتے ہیں نائلہ نام چونکہ مجھے یاد رہتا ہے میری بچپن کی دوست کا نام ہے تو نائلہ کی کہانی میں آپ کو سناتی ہوں اسی کی زبانی نائلہ نے بتایا کہ بیسیکلی اس کی شادی جو ہے بہت ہی کم عمر میں جب اس کی شادی ہو گئی فیملی ان کی اچھی ویل آف تھی لیکن ان کے ہاں بچیوں کی جلدی شادی کرواج تھا اور بچیاں جو ہے تھوڑی جلدی بڑی بڑی دکھنے لگتی تھی اور کٹ کٹ بھی اچھا تھا چہرہ مہرہ بہت خوبصورت تھی تو اس کی شادی جو ہے بہت جلدی ہو گی اور بڑے اچھے گھرانے میں ہو گئی لیکن شادی جن سے ہوئی تھی وہ اس سے تقریباً پندرہ سال بڑے تھے اب وہ کہتی کہ میری جب شادی ہوئی تو میں بہت خوش تھی کیونکہ ہمارے ہاں شادیاں ہوتی تھی کوئی ایسی پریشانی والی بات تو تھی نہیں زندگی جو ہے اپنے نگر پر چل پڑی اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنے سسرال میں بہت خوش بھی تھی لیکن دو سال کے بعد ہی اس کے اوپر ایک بڑی قیامت ٹوٹتی ہے وہ قیامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ کہتی کہ وہ ایک اچھے انسان تھے اور میری لیے یہ بہت بڑا ایک ظاہر سی بات ہے دکھ کا موقع تھا اور میں پھر اپنے ماں باپ کی گھر واپس آگئے کیونکہ اس کے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں تھی اس لیے وہ اپنے ماں باپ کی گھر واپس آگئے اب وہ بیوہ تھی اور بہت ہی ینگ تھی ایسے ہوئے اس کے بھائی جو ہے وہ چاہتے تھے کہ اس کی جلد کہیں شادی ہو جائے لیکن اس کی والدہ چاہتی تھی کہ اب بچی تھوڑا سبت ہے گھر میں رہے کتنے بڑے دکھ سے گزری ہے اب ہم ایک اور طرف آ جاتے ہیں دوسرے ایک بندے کی طرف ایک صاحب تھے جن کا نام ہم زاہر رکھ لیتے ہیں زاہر جو ہے گاؤں میں رہتے تھے اور گاؤں میں ان کے والے جو ہیں بہت بڑے زمیندار تھے خوب پیسہ تھا پیسے کی ریل پیل تھی لیکن کہتے ہیں نا کہ جو کمائی حلال کی ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے بہت اچھی ثابت ہوتی ہے لیکن جو حرام کی کمائی ہوتی ہے وہ بچوں کی صورت میں بھی آپ کے لیے بڑی آزمائش بنتی ہے اور آپ کے بچوں میں وہ ایسی چیزیں آتی ہیں جو آپ کو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ چونکہ ہم ایسے تھے ہم نے سنا ہے کہ جب آپ حرام کماتے ہیں حرام کھاتے ہیں تو آپ کے بچے جو ہے ان میں بھی ایسی خسلتیں ہوتی ہیں تو اب یہ جو ظاہر تھا یہ اپنے ماں باپ کا بڑا لادلہ تھا بیٹے پانچ تھے یہ پانچوے نمبر پہ تھا اور بہت ہی پیار محبت تھا اچھا اس کو پڑھنے لکھنے کا شوق بھی تھا تو باپ نے اس کو پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا اور پھر شہر میں آ کر اسے بہت ایسے دوست ملے جو آیاش تھے جو پیسے کے گرد گھومنے والے تھے اور اس کا باپ اس کو پیسے بھیجتا تھا اس نے خانسامہ رکھا تھا مکان لے کر دیا ہوا تھا اور پھر آپ سوچ ہی سکتے کہ کس طرح کے دوستوں کا اس کے گھر آنا جانا تھا اب اس نے جہاں مکان لیا ہوا تھا وہ اس لڑکی نائلہ کے گھر کے بلکل ہی قریب تھا اب نائلہ جو ہے اس کا گھر اس کے گھر کے قریب تھا لیکن اس کی آیاشیاں جو ہے وہاں پہ جاری ہو ساری تھی اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ان دونوں کی ملاقات ابھی نہیں ہوئی لیکن یہ زاہد جو ہے یہ اس کے گھر میں لڑکیوں کا آنا جانا دوستوں کا آنا جانا یہ تمام چیزیں ہوتی تھی اور نائلہ کا جو بھائی تھا وہ زاہد کی ان خصلتوں کو بڑے اچھے سے جانتا تھا وہ زاہد کو ناپسند بھی کرتا تھا کیونکہ محلے میں جتنے بھی شریف لوگ تھے وہ ان لڑکوں سے ذرا اجتنا بھی کرتے تھے اور ان سے ذرا دوری اختیار کرتے تھے اور ایسے لڑکوں کا اپنے گھروں میں آنا جانا پسند نہیں کرتے تھے ایسے میں ایک دن یہ صاحب زاہد جو تھے انہوں نے نائلہ کو کہیں دیکھ لیا ان کے چھت پر اور اس کے بعد ان کے حسن میں گرفتار ہو گئے اور پھر باقی سب چھڑ گئے اور صرف نائلہ ہی ان کے ذہن پر آئے گئی اچھا اب اس کے بعد نائلہ نے یہ کہانی جب بیان کی انہوں نے کہا کہ میں نے بھی تھوڑی بہت شہرت جو ہے اس کے بارے میں سن رکھی تھی اور اسی وجہ سے میرا کبھی اس کی طرف دھیان نہیں گیا تھا لیکن یہ لڑکا جو اس کے عشق میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ اس نے پھر اس کے لیے بہت تگو دعو کرنی شروع کی اور اس کو اپنے جال میں پھسانے کے لیے بہت محنت کرنا لگ گیا اور وہ لڑکی جو ہے آہستہ آہستہ اس کے طرف متوجہ ہونے شروع گئے کیونکہ گھر میں تھی اکیلی تھی اور پھر اس کو جب محبت ملی اور پھر اس کے بعد وہ تمام چیزیں جو ہے اس نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا اس کے پاس پیسہ تھا اس نے اس کو گفٹس دینا اور یہ چیزیں جو ہیں وہ شروع کی اور آہستہ آہستہ یہ محبت دونوں طرف سے برابر ہو گئے اب یہ کہتی ہے کہ اس کے بھائی کو بہار سے پتا لگا کہ یہ معاملہ چل رہا ہے تو وہ سخصہ ہوا اس نے اپنی بہن کو ڈانٹا اور اپنی ماں کو یہ تمام تر معاملہ بتایا اور اسے کہا کہ اس کے رشتے کی جلدہ جلدہ ہی تیاری کرو کیونکہ یہ ہاتھ سے نکل رہی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جناب جب یہ بات اس کو پتا لگتی ہے لڑکی کو تو وہ زاہر کو بتاتی ہے اور زاہد جو ہے وہ ان کے گھر جو ہے پیغام کہتا ہے اپنی ماں کو کہ آپ لی کر جائے اور میں نے اس سے شادی کرنی ہے اب یہاں پر جو زاہد کی والدہ تھی گاؤں میں رہنے والے لوگ تھے زمیندار تھے اور وہ اپنے رشتداروں میں اس کی شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اب جو کہ بیٹا جو ہے وہ مزد تھا اور اس نے یہاں تک اپنی ماں کو کہہ دیا کہ میں زہر کھا لوں گا میں یہ کر لوں گا میں وہ کر لوں گا اور ماں جو ہے وہ بہت مجبور ہوگی اور فائنلی بیٹے کی محبت میں وہ وہاں پر آتی ہے اور ان سے رشتہ مانتی ہے لیکن وہ لوگ صاف انکار کر دیتے ہیں صرف صاف انکاری نہیں کرتے بلکہ بقاعدت آپ پر اس کی ماں کو بتاتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اس کماش کا ہے اور آپ کے بیٹے سے ہم اپنی بیٹی کی کبھی شادی نہیں کریں گے وہاں پر نائلہ اپنی والدہ سے بہت اصرار کرتی ہے کہ میں یہی بھی شادی کرنا چاہتی وہاں پر شادی کر دیجئے اس کی جو بھی آتی تھی وہ پرانی تھی اب وہ بدل گیا ہے اور اب آپ اپنی بات کو مان لیجئے لیکن بھائی کو جتنی باتیں پتہ لگ چکی تھی وہ ہرگز اس بات کے لیے راضی نہیں تھا اس کی والدہ جو ہے ان کی باتیں سن کر وہ ناراض ہوتی ہے اور وہ وہاں سے واپس چلی جاتی ہے اپنے بیٹے کو بتا دیتی ہے کہ تمہارے بارے میں یہ سب کچھ کہا اور اب ہم سے دوبارہ یہ ایکسپیکٹ نہ کرنا ہماری بہت بیزتی ہوئی یہ بات جو ہے زہر پہ بہت کھلتی ہے لیکن وہ جو ہے اپنے دل بہرادہ کر چکا ہوتا ہے وہ نائلہ سے کہہ دیتا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے اور پھر اس کے لیے جو بھی راستہ اختیار کریں اب وہ جو خاتون ہے جن کا نام نائلہ ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے آخر کار اس کی باتوں میں آکے گھر سے بھاگ کر اسے شادی کی اور میری ماں میں نے اپنے گھر والوں کو اپنے بھائی کو میں نے دکھ دیا لیکن میں اس کے ساتھ نکل گئے کہتی ہے کہ بعد میں میری جب اپنی ماں سے ایک دفعہ فون پہ بات ہوئی تو میری ماں نے مجھے کہا کہ تم دیکھنا کہ جس دو راہے پہ تم نے مجھے کھڑا کیا ہے تم خود بھی کبھی خوش نہیں رہو گی اور تم خود بھی یہ عذاب جو ہے چکھوں گی اس کے بعد اس کا اپنی ماں سے رابطہ تو منکتہ ہو گیا اب وہ جب زہر کے گھر آگئی تو اس کے بعد وہ کہتی کہ زندگی بڑی خوبصورت تھی اور خوب پیسہ بھی اس کے پاس تھا باپ جو ہے وہ پیسہ بھیج رہا تھا ماں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ بیٹا کیا کر چکا ہے لیکن اس کے بعد وہ زہر جو ہے چونکہ بہت محبت کرنے لگ گیا تھا نائلہ سے وہ نائلہ کو اپنے ساتھ لے کر اپنی ماں کے گھر گیا اپنے باپ کے پاس کیا اور اس کو ملوایا اور پھر وہ گھر والوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی دھمکیوں کی وجہ سے کہ وہ ہر دفعہ یہی کہتا تھا میں خود خوشی کر لوں گا تو اس کی ماں نے پھر آخر کار اس رشتے کو ایکسپٹ کر لیا جبکہ وہ بہت زیادہ اپنے رشتداروں میں اپنی بھانجی کو لانا چاہتی تھی باپ جو ہے وہ بہت اس چیز پہ سیخ پا بھی ہوا لیکن اس کے بعد آخر کار وہ بھی مان گیا چاروں نہ چار اس کی ماں کو اس کو اپنے گھر میں رکھنا تو پڑھا لیکن اس کی ماں کو کبھی بھی نائلہ پسند نہیں تھی اب یہاں سے نائلہ کی بدقسمتی شروع ہوتی ہے بدقسمتی کچھ اس طرح سے کہ گھر میں خوشی کی خبر آتی ہے اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے زاہر جو ہے وہ خوش ہوتا ہے زاہر سی بات ہے اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی اور اپنی بیٹی سے وہ بہت پیار بھی کرنے لگتا ہے لیکن یہاں سے اس لڑکی کی بدقسمتی کاغاز ہوتا ہے ساس جو پہلے اس کو پسند نہیں کرتی لڑکی کی پیدائش پہ وہ اور ناخوش ہوتی ہے اور اس کے دل میں جو نفرت اس کے خلاف ہے وہ بڑھتی جاتی ہے وہ ویسے اس کو ایک اچھی لڑکی نہیں سے بڑھتی جو گھر اس سے بھاگ کر آئی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب یہ ظاہر جو ہے کچھ دنوں کے لیے شہر جاتا ہے یہاں سے اس کی بدقسمتی کا آغاز ہوتا ہے اس کے گھر سے اس کو پیغام ملتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے بستر مرک پر ہے اور یہ پیغام جو ہے اس کو اپنے ہمسائے میں ایک اس کی دوست بنی ہوتی ہے اس سے ملتا ہے یہ وہاں پہ جاتی ہے اور وہ اس کو یہ پیغام دیتی ہے یہ گھر آتی ہے اپنی ساس کو بتاتی ہے کہ اس طرح سے معاملہ ہے لیکن اس کی ساس پہلی سے ناخوش ہوتی ہے اور اس پہ شک بھی کرنے لگی ہوتی ہے اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ گئی تھی تو پتہ نہیں کس سے مل کر آئی ہے اس کی ساس جو ہے وہ کچھ کلکولیشن شاید دماغ میں کرتی ہے جو بھی اور اس کو اجازت دیتی کہ تم چلی جاؤ اس کا بیٹا جب واپس آتا ہے تو اس کی ساس جو ہے اس کو یہ نہیں بتاتی کہ یہ اپنی ماں کو ملنے کے لیے گئی ہے اچھا بھی اس نائلہ کہتی کہ میری محمد سے بہت ناراض تھی لیکن جب اس کی بیماری کا اب اس طرح مرک پہ ہونے کا میں نے سنا پھر میں نے فون کیا میں نے بھائی سے مافیا مانگی اور پھر مجھے اجازت ملی اور میں ماں کو ملنے کے لیے چلی گئی ابھی وہاں چلی گئی اور اس کا اپنے شہر سے رابطہ نہیں ہوا کیونکہ اس کے پاس فون جو نہیں تھا ہمسائیوں کے گھر سے فون کیا وہ کہتی ہے میں نے فون کیا میں نے اپنے شہر کو رابطہ کرنے کی وہاں سے کوشش کی کیونکہ اس کے پاس فون نہیں تھا اس کی ساس کو نہیں پسندتا کہ اس کے پاس فون ہو اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میری ساس نے کہا تم جاؤ میں سے بتا دوں گی جب وہ چلی گئی اس کا شوہر واپس آیا تو اس کی ساس نے اس کو اس کے بارے میں بہت غلط باتیں کہیں اور کچھ ہمسائیوں سے بھی گواہیاں دلوا دیں کہ وہ اس طرح کی خاتون ہے اور وہ کہتی کہ میں تو اسے روکتی رہ گئی اور وہ بہانہ بنا کے یہاں سے چلی گئے اس کے بعد اس کے شوہر کو غصہ آیا اس نے اس کو فون کیا اور اس کو بہت برا بھلا کہا تو یہ کہتی کہ مجھے بہت غصہ آیا اور جب میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم مجھے بتائے بغیر گئی تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں گئی تو پھر میں گئی وہ کہتی کہ کہ میں نے فون رکھ دیا لیکن وہ کہتی کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بات جو ہے اس پر کتنی گران گزرے گی اس کی ماں نے بھی جب اس کے مزید کردار کوشی کی وہ شخص جو ہے وہ لڑکا جو ہے وہ ظاہر جو ہے اور اس کے بیٹی کے اوپر ایک بڑی تحمت بھی لگا دی کہ یہ پتہ نہیں تمہاری اولاد ہے کے نہیں ہے وہ لڑکا جو ہے وہ اس بات کو برداشتہ کرا سکا وہ گھر سے نکلا اور اسے جا کے قریبی نہر میں چھلانگ لگائی اور اس کے بعد اس کی ڈیڈ بوڈی جو ہے وہ گھر آئی جب اس عورت کو بتا لگا تو یہ کہتی ہے کہ میری تو جیسے پاؤں تلے زمین نکل گئی میری دنیا جو ہے وہ جڑ گئی پھر مجھے سمجھ آیا کہ میری ماں نے جو مجھے بدوا دی تھی میں دوبارہ سے بھیوا ہو گئے اور جو اس کی ماں ہے اس کو اپنے بیٹے کو جھوٹ بتانے اور جھوٹے الزام لگانے کی اتنی بڑی سزا ملی کہ اس کو اپنے بیٹے سے ہاتھ ہونا پڑا یہ کہانی میں آپ کے سامنے صرف اس لئے رکھ رہی ہو کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کبھی کبھی مقافات عمل کو ایک لڑکی جس نے اپنی ماں کی بدوائیں سمیٹی اس کا انجام اور ایک ماں جس نے کسی اور پر ساس بننے کے بعد جھوٹا الزام لگائے تو اس کا انجام آپ کے سامنے ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ایسے کاموں سے اس طرح پرنے کی توفیق دے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو اس طرح کی سوریز کیسی لگتی ہیں آپ کے ساتھ میں یہ صرف اس لئے شیئر کرتی ہوں کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک صدقہ اجاریہ ہے آپ لوگوں کو جاننا چاہیے اور بہتر ہو کہ بجائے ٹھوکر لگے تو سیکھے آپ لوگوں کے کہانیوں سے ہی سیکھ لے لوگوں نے جو زندگی میں سبق دیا ہے اس سے ہی آپ سیکھ میں بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ